موسیقی موسیقی خود سمجھئے اس بات سے سرکان حق کا مرتبہ ان پر درودِ پاک ہر پر بھیجتا ہے کبریاں روحا قلم شمس و قمر سارے نجوموں کے کچھا وذکر اسم ربی فصلا قد افلح من تزگزگا وذکر اسم ربی فصلا قد افلح من تزگزگا قد افلح من تزگزگا قد افلح من تزگزگا قد افلح من تزگزگا وابقا بل تحسرون الحياة الدنيا والآخرة خیر اور ابقا انہذا لفی الصحف الاولا سحف ابراہیم و موسیٰ آمنت باللہ صدق الله العليم المعظم مولا الحمد کا ممکن اذا آتنا ہے مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح ازل تیری حمد میں مصروح ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے ادنا ہے کوئی عالی حبشی ہے کہ قریشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے میرے واجب الاحترام اس محفل میں آنے والا کوئی بڑا ہو کے چھوٹا اس محفل میں سب آکے آکے دو جہاں کے غلام آکے بیٹھے ہیں سب برابر ہیں انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو انشاءاللہ والعزیز انشاءاللہ والعزیز سب کو جھولیاں بھر کے دیں گے اس عقیدے سے بیٹھیں ابھی انشاءاللہ 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 یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم سلام علیکم یا رسول سلام علیکم سب کو انشاءاللہ یا حبیث سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ اللہ نے کچھ ایسے اتاری ہے محمد اللہ نے کچھ ایسے اتاری ہے محمد ہر دور کے ہر شخص کو بیانی ہے محمد اللہ جہانوں کو بنا کر یہ بکانا یہ دونوں جہان صرف تمہاری ہے محمد اللہ نے کچھ ایسے اتاری ہے محمد خالق نے پنایا ہے تجھے نور سے اپنے ہسنے میں اسی نور کے باری ہے محمد اللہ نے کچھ ایسے اتاری ہے محمد عبداللہ کے ہر نور نظر جانوں جگر بھی اور غاب نبی بھی کے دولاری ہے محمد اللہ نے کچھ ایسے اتاری ہے محمد سرکار کا میلان مناتا ہے جو بھی وہ سوچ لے کو سڑ کے گناہی ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے اتاری ہے محمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری دل سے عوال لگانی ہے حسینیہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ میں نے اپنے خطبے میں مَا قَانَ مُحَمَّدُ نَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِیمْ کی ایک آیت پڑی اور اس کے ساتھ ایک اور آیت انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلے گے محفلی ملاد ہے سوال آتا ہے ذہن میں کہ آقا دنیا میں تشریف لائے نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور ایک لاکھ چوبیس ادار پر غمبر دنیا میں آئے بات توجہ سے سنیے انشاءاللہ سب سمجھ آئے گا آقا ایک لاکھ چوبیس ادار پر غمبروں کے بعد آئے قلمے کے دو جملے بنتے رہے پہلے قلمے میں پہلے جملے میں نکتہ نہیں تھا لا الہ الا اللہ بے نکتہ اور اگلے جملے میں نکتہ لگتا رہا اگلے جملے میں نکتہ لگتا رہا سوال کیا اللہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ بے نکتہ رہا محمد اور اگلے جو قلمہ آئیتا رہا اس میں نکتہ لگتا رہا وجہ کیا ہے میرے رب نے جواب دیا لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ اس لیے رہا اس لیے کہ توحید مکمل ہو چکی تھی اگلے جملوں میں نکتہ اس لیے لگتا رہا رسالت کا سلسلہ آدم سے شروع رہا لا الہ الا اللہ بے نکتہ آدم صفی اللہ میں نکتہ لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں تھا لیکن نوح نجی اللہ میں نکتہ ابراہین خلیل اللہ میں نکتہ صل اللہ علیہ وسلم کی جس طرح لا الہ الا اللہ پہ نکتہ تھا محمد الرسول اللہ بھی پہ نکتہ بتا گے اللہ نے جواب پہ دیا توحید مکمل تھی رسالت مکمل ہو گئی رسالت آج مکمل ہوئی ہے قربان جاؤں اس کرتاس کے چہرے پر کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبوں سے کرتاس منبر ہے اس لفظ کی انوں سے آلم بھی منبر ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے اپنے جاغرے کا ثبوت دیں ملاد یاد رکھیں سنا نہیں جاتا ملاد منایا جاتا ہے ملاد منا کے دکھائیں اور ملاد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ملاد میں آنے والا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے خدا کی قسم آگ کے سامنے کچھ لوگوں کو پریشانی بن گئی کچھ لوگوں کی مجبوری بن گئی کچھ لوگ ویسے نہیں آئے کیوں اس لیے کہ اس محفل میں ان کے لیے دروازے کھلے نہیں تھے اس محفل میں ان کے لیے دروازے کھلے نہیں تھے وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور یاد رکھنا خدا کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس محفل میں اور مدینے کی گھرپی پر کوئی قدم رکھ نہیں سکتا جس کو محمد الرسول اللہ کی اجازت نہ ہو جس کو حسین کے نانہ ملائے نہیں وہ جا نہیں سکتا اس لیے جاگنے کا ثبوت دیں اور دل جمی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ پتہ چلے یہاں محفل ملاد ہو رہی ہے الحمدللہ پچھلے دفعہ بھی ہمارے بھائی وزنفر صاحب ہمارے مہمانہ نے خصوصی اور اسی طرح ہماری یونیورسٹی سے تشریف لے آنے والے ہمارا سکول ویسے ہم ہیں چھوٹے ہم ہیں چھوٹے ان سب سے یہ ہمارے گڑے ہیں ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں آگے چلانے والے لیکن الحمدللہ ایمی سکول کی ٹیم کی یہ خصوصیت ہے یہ بڑوں سے آگے نکل جاتے ہیں اچھے ہوا سے کہیں سبحان اللہ پھر کہیں استادو کے لئے کہیں سبحان اللہ اپنی ٹیم کے لئے کہیں سبحان اللہ میں انشاءاللہ اپنے مہمان ہمارے سکول کے ہی حاجی ناصر حسین صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حافظ عزیز حسین صاحب ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ناکہ رسول وقور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کریں سارے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم شفیر سنجے محمد 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 جب ہی میری ریگو سنگے درد تمہارا یا رسول رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے درد تمہارا محمد یا رسول رسول اللہ یہی ہے ایک محمد شہنشاہ محمد 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 یہی ہے ایک دینے کا سہارا یا رسول اللہ ہماری بات چل رہی تھی کہ آقا دنیا میں تشریف لے آئے آگئے اپنا سبق یاد رکھنا ہے کہ ہم کہاں تھے آقا دنیا میں تشریف لائے جب آئے تو حضرت حلیمہ روتی بھی ہے اور مسکراتی بھی ہے اچھا آمنہ روتی کیوں ہو آمنہ مسکراتی کیوں ہو آمنہ نے جواب دیا مسکراتی اس لیے ہوں کہ اتنا حسین بیٹا میں نے کبھی نہیں دیکھا آمنہ اس طرح اپنے بچوں کے لیے تو حرما کہتی ہے اس میں بات کر رہی تھی اتنے میں بابا جی حضرت عبدالبطلیب تشریف لائے فرمایا آمنہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا اور تم دونوں نے دیکھا ہی کیا ہے مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے ملک شام جاتا ہوں مجھ سے پوچھو میں کدھر جاتا ہوں مارس جاتا ہوں میں ایران جاتا ہوں میں ہر ہر ملک صبر کر کے آیا ہوں میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اللہ نے جبریل کو کہا جبریل طرح جائیے تو سہی میں فلے ملا دو رہی ہے ذرا دو جملے تم بھی کہکے آؤ حضرت جبریل امین آئے فرمایا آمنہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا اے بابا جی تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا تم سب نے دیکھا ہی کیا ہے مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدانوں میں رہتے ہوئے دیکھا تم مجھ سے پوچھو میں نے نوع کو دستی کا ملا بنے ہوئے دیکھا تم مجھ سے پوچھو میں نے عبرائیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا مجھ سے پوچھو میں نے اسمائیل کو چھلی کے لیے دیکھا مجھ سے دیکھو مجھ سے پوچھو میں نے کوہی دور میں موسیٰ کو رب سے باتے کرتے ہوئے دیکھا اور سے پوچھو میں نے اس عیسیٰ کو مردو کو دلاتے ہوئے دیکھا اللہ نے عرص سے آواز لگائی اے دنیا والوں تم دیکھتے ہی تب محمد جیسا جب میں محمد جیسا پیدا کرتا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری پتی پتی پھول پھول غلام ہے غلام ہے حسول کے غلام ہے نارے حیدری آمنہ مسکراتی کیوں ہو آمنہ روتی کیوں ہو آمنہ نے جواب دیا روتی اس لیے ہو اس لیے کہ کاش آج محمد کا والد عبداللہ موجود ہوتا کاش عبداللہ موجود ہوتے میرے بیٹے کے لیے کھلونے لے کے آتے کاش کہ آج عبداللہ موجود ہوتے میرے رب نے عرشوں سے آواز لگائی علم یجد کا یقی منفعہ آمنہ تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تجھے یقی منظر آتا ہے علم یجد کا یقی منفعہ آمنہ تو اسے ذرا میری نسبت سے تو دے میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے میں نے اسے اپنا لا مقاہ بنایا ہے اے آمنہ رو نہیں اگر عبداللہ موجود ہوتے کھلونے لاتے لوحے کے عبداللہ موجود ہوتے کھلونے لاتے لکڑی کے عبداللہ موجود ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے عبداللہ موجود ہوتے کھلونے کسی کسی چیز کے لاتے آمنہ پریشان نہ ہو تو اس کو کھیلنے کے قابل ہونے دو چانداروں کو کھلونا بنا دوں گا چانداروں کو کھلونا بنا دوں گا آمنہ روتی کیوں ہو جواب گیا اس لیے رو رہی ہوں کاش کہ عبداللہ موجود ہوتے کیوں اس لیے کہ اگر عبداللہ موجود ہوتے میرے بیٹے کو سہر سے کے لیے دیکھ جاتے میرے رب نے ارشو سے آواز لگائی علم یقین کا یقین منفاوا آمنہ حیران نہ ہو پریشان نہ ہو رو نہیں علم یقین کا یقین منفاوا میری نسبت سے دیکھ اس کو میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے اگر عبداللہ موجود ہوتے کھلوں نے سہر کے لیے لے کے جاتے کسی مکہ کی گلی میں عبداللہ موجود ہوتے سہر کے لیے لے کے جاتے کسی مکہ کے بزار میں سہر کے لیے لے کے جاتے وہے توڑ پر سہر کے لیے لے کے جاتے کبھی کہیں تو کبھی کہیں آمنہ پریشان نہ ہو اسے سہر کے قابل ہونے لے دے جب یہ سہر کے قابل ہو جائے گا عرشو بھی سہر کرا دے گا عرشو بھی سہر کرا دے گا آج آمامر دیکھرا ہر سندھ فیدا میں علی نبی نبی پیاروں کے لئے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی علی سے لو انسان نبی پاسے کامل گرہان نبی تا سے تقہیر کی جان نبی سا سے سکلین کی شان نبی ہر مخبی بات پیراس نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی خاصے حق کی تصویر نبی خاصے ختم رسل نبی را سے رہبر ہر حال نبی خدا کی قسم میرے رب نے محمد بنایا اور وہ محمد جیسا جس ایسا بنایا اور وہ سانچا وہ کلمہ جس سے محمد بنایا رب نے وہ کلمہ بھی دور دیا کہ محمد لی ایسا اب کوئی نہیں ہے اس بحفل میں انشاءاللہ ایک اور چیز بھی انشاءاللہ ایک کریں گے انشاءاللہ سنونا انشاءاللہ سبجوں سے بیٹھئے گا لوگ کہتے ہیں تمہیں نبی سے کتنا پیار ہے اگر ہمیں پیار نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی نہیں ہے الحمدللہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے ہم وہ پیار نہیں کر سکتے جو صحابہ نے کیا جو اہلِ بیعت نے کیا خدا کی قسم منت شبہ بھی قومی وہ ہوا منہ ایک صحابی آئے آکے کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت کرائے گی میرے نبی نے کہا قیامت کے لئے تیاری کی جواب ملا کیوں چھ بھی نہیں کیا تیاری کے ہے اہلِ بیعت سے محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا سیدھا جندت کے جائے نبی جانبی نبی 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 انشاءاللہ اسی محفل میں آپ لوگیں گو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ گبارک اور ہمارا ایمان ہی پمل نہیں ہوتا کچھ سوچنے لگوں گے کہ صرف آقا وہ میرے خدا کی قسم میرے رب دیگر عظمتوں پر قربان جوان جہاں محمد کا نام لی آتا وہاں اہل بیت کا بھی نام لے لی ہے قربان جوان کیوں اس لیے فرمایا یہ سب آئے گئے یہ چھکا آئے گئے یہ بیڑا آئے گئے یہ سالے ایک جیسے ہیں اس لیے میرے رب نے جہاں آیت تطہیر اتاری وہاں اہل بیت کا نام سٹریجر کے یہ فرما دیا احمد اکیلا دیئے حسن حسین علی و زہرہ بھی اس کے ساتھ علی و زہرہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کا شجرہ نصبی جہاں سے دنیا شروعی وہاں تک لے جا کے کھڑا کریں گے اور مولا علی کا شجرہ نصبی انشاءاللہ والعزیز بیان کریں گے ابھی میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دوں گا نہ پھر رسول اخبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمارے پچھرے سال کے مہمان جو ہمارے اپنے ہیں ہمارے اپنوں جیسے ہیں میں دعوت دوں گا بھائی علی حیدر صاحب کو کہ وہ میں ایک پرتشن کھلائیں مرے تکبیر مرے رسال مرے حیدری مرے حیدری عوض اللہ بسم اللہ مرے حید رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مشکور ہوں اس ربے کائنات کا جس نے ہم سب کو سانسیت حقیق اور میں دعا گو حاجی ناصر صاحب اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے میرے ٹیچرز موجود ہیں پرنسپر موجود ہیں میں ان سے اجازت رہا ہوں گا دنڑے پاک سب سے بڑی نات ہے کوئی زبان خموش نہ رہے اس یقین سے پڑھئے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سڑکار سمات کرتے ہیں بلند آواز سے سلالہ علیہ گیا وسلم علیہ گیا حبیب اللہ حق مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبال رکھا ہے اور تیرا اجاز کب کا مر جاتا آقا جی تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے الحمدللہ سبھی ان کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں جو پڑ رہا ہے ذرا محبت کے ساتھ سلاللہ علیہ کا یا سلاللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ بلندہ واستے بھی تو شروع یہ دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے یہ دنیا کھاتی ہے یہ دنیا کھاتی ہے ہے رات مدینے یہ دنیا کھاتی ہے ہے رات مدینے کی نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت کیا خوب تیرا گرد ہے کیا خوب تیرا گرد ہے سلاللہ علیہ علی 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 داماد علی تیرے علی 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 داماد علی تیرے علی 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 داماد علی تیرے زہرا تیری دھوٹے پر ہے داماد علی تیرے سیدہ تیری حلی 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 سہرا تیری تنگ ترگ صلی اللہ علی علی کا یا رسول اللہ حلی ملاد ہے و سلم علی یا حلی اللہ صلی اللہ علی گیا رسول اللہ و سلم علی گیا حبی اللہ مقتصر سیح حاضری ہے حمد ورطالہ چند شاہ اس کے بعد نات اور اس کے بعد من سیدھا پڑھ کر اجازہ چاہوں گا اللہ سیدھا 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 پا Glue بتایا پناłę ناذہ خوبی خ refuge ملچ پانا لا اللہ دا و یار دیوانی دا چھوڑے بھی گا میں لو چھوڑے بھی گا میں لو حسنے دنانے کا اللہ 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 سجائے ان کے لئے جن میری آقا جاں جن میری آقا جاں جن میری آقا جاں جن میری آقا جاں ملاند منہو بے اللہ 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 مجھے بہت ہی مزایا اور میرا دل کر رہا ہے میں اس کے بیچے اندیشار پڑھوں ہو سکے تو ہو سکے مل کر ضرور پڑھئے ایک میں ہی نہیں ان پر اللہ آپ کے ذو کو سلامت رکھے اللہ اس سبی کو بھی سلامت رکھے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہاتھا ہے ایک میں ہی نہیں ہون پر قربان زمانہ ہے چھوڑا پہ دو آلہ بھائی کا اے بھو بن یگانہ چھوڑا پہ دو آلہ بھائی کا میں ہی نہیں ایک میں ہی نہیں کہیں ٹھوڑا پہ ڈہو آؤ درے آؤ درے آؤ درے بھائی خیلائے خویدہ مہیں آؤ درے دارا بھائی بھائی خویدہ مہیں یہ نسل یہ نسل کریموں کی بنا نشبال کلالا 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 آئیں گے نسل کریموں کی بنا نشبال کرانا ہے نشبال کرانا ہے نشبال کرانا ہے نشبال کرانا تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا آقا تیری نسل نور تیرا سب گر آتا نور کا یہ نشبال کرانا ہے یہ نشبال کرانا ہن نشبال کرانا ہن نشبال کرانا ہے ہن نشبال کرانا ہن نشبال کرانا ہے نکمہ گئر نہیں قربان زمانہ ہے ایک دو شیر میں جلدی میں کسی دا لکھا ہوں میں وہ پیش کروں گا گرلی دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی گرلی دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی گرلی دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی گرلی دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی گرلی 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 دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی گرلی دے پایا غازی گرلی دے پایا غازی گرلی دے پایا غازی گرلی دے پایا غازی سہرا کمیاں میں گایا غازی پیر دڑتی پیپایا غازی گھر حلید آیا غازی پیر دڑتی پیپایا غازی نبی آسرہ ایسے نہیں سننا چاہتے ہیں مجھے امید ہے سننا چاہتے ہیں جب سینے کا زور لگا گی کہ یہ سننا چاہتے ہیں نبی آسرہ نبی آسرہ یہ کلام سبھی کی نظر نبی آسرہ اے کل جہاندار نبی آسرہ اے کل جہاندار نبی آسرہ مہاں حسین نبی آسرہ نبی آسرہ یا زہرہ یا زہرہ سرکار سیدہ پاک سکریک بی بی مریم لیکن بی بی مریم خامن دی غیر مجود کی جھیں پاک باطل زارہ خامن دی مجود کی جھیں پاک کی جھائیں پاک مریم بی اے جان دیئے کوچنا رب چاہنتا مریم بھی ایچار دیئے جنہوں رب چاہتا ہے چبریل کی جس دن بوئے تھے وہ بین پچھے یا نہ آئے کہ محمد اللہ کبھی اٹھتا ہے محمد اللہ کبھی اٹھتا ہے تو نہیں سمجھے آئے نبی آباس دے خدا دیبار کا نماغ سے دی نارہِ حیدری حلید دیوانے ہو نارہِ حیدری مہا نبی حاصرہ شاست شاست زغرب دلالے اپنی مانی وجاتوں دینے پر بے مثالیں اپنی مانی وجاتوں کچھ دیو کی شان میرے جے آکی بندیاں شاست زغرب دلالہ شاست زغرب دلالہ شاست زغرب دلالہ نمازِ امبیاء امام حسین دی نبیِ حاصرہ نبیِ حاصرہ نبیِ حاصرہ نبیِ حاصرہ محاصرہ 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 پڑھنا کسی دا پڑھنا کسی دا خدے والی دا پڑھنا کسی دا حق دے ولیدہ ان کے سنا ان کے سنا نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ پڑھنا کسیدہ پی نگ پی لے مے کیا دسوا کتنا میرے مے کیا دسوا کتنا عمیرے تل سراتوں ارشیں پھلا تائیں سارے دسارا سارے دسارا موسیقBr اکھ دے والی دعا پڑنا کسیدہ اکھ دے والی دعا پڑنا کسیدہ لٹا کے اپنا گھر کی تا خدا دا گھر عباد ہے حسین چند منٹ دیا سری حسین 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 لٹا کے اپنا گھر کی تا خدا دا گھر عباد ہے حسین حسین زندہ بات حسین حسین زندہ بات پڑا کے کل محفظہ پڑا کے کل محفظہ کی تا دینلوں اغادے حسین زندہ بات حسین زندہ بات حسین زندہ بات عزانہ وچھ نمازہ وچھ سجود وچھ حسین تریق وچھ عدیث وچھ قرآن وچھ حسین مخالفت مخالفت کریجڑا مخالفت کریجڑا مخالفت کریجڑا یزید تھی ہنڈا دے حسین حسین ستاہباد حسین ستاہباد حسین ستاہباد حسین ستاہباد حسین ستاہباد حسین ستاہباد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑک اپنی موت ہے آپ مر گیا یزید کلوی مردسی یزید کلوی مردسی اوہ اچھوی ملتا باتے حسین زندہ باتے سونا لکتے علی وآلہ سونا لکتے علی وآلہ اوہ 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 نسوا اوہ نسوا اوہ نسیدہ علی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلا تمہین اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر دل میں حسین حسین ہے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر دل میں حسین حسین ہے وجہ کیا ہے اگلا جملہ میں تب بولو گا کہ جب مجھے سننے والے سارے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہت نظر آئے کہ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر دل میں حسین ہے تو کیوں میں جواب یہ دوں گا کہ دنیا میں کائنات میں دل ہے ہی وہی جس میں حسین ہے دل ہے وہی جس میں حسین ہے وجہ کیوں دل دل میں حسین ہے کیوں کائنات میں وہ دل ہے جس میں حسین ہے وجہ یہ ہے اس لیے کہ حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ موجود ہے قربان جاؤں محمد کے سینے میں قرآن ہے سینے پہ حسین ہے سوال کا جواب ملا کیوں ایسا کیوں ہے کہ محمد کے سینے میں قرآن اور محمد کے سینے پہ حسین ہے جواب یہ ملا اس لیے کہ حسین ہوگا ہی اس دل میں جس دل میں محمد ہوگا حسین ہوگا ہی اس دل میں اور جس دل میں محمد ہوگا اور محمد ہر دل میں ہے حسین بھی ہر دل میں موجود ہے اب کہ بی بی سہرہ سلام اللہ علیہ میں نے اس بی بی کا نام لیا اس بی بی کا نام لیا کہ اگر کوئی مولوی کہے کوئی مستی کہے میں نے ان کے دل کا نوکر ہوں گدا کر ہوں مفتیان کی دگریاں تکلیف ختم ہو جائیں گی مولانا کی دگری ختم ہو جائے گی خدا کی قسم درِ زہرہ کے کمی کی یہ وہ دگری ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے اپنے آپ کو درِ زہرہ کا نوکر بنا لو اپنے آپ کو اہلِ بیعت کا سچا نوکر بنا لو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ بہت ہے لیکن خدا کی قسم عرشِ خلق نے یہ دیکھا رب کے خزانوں میں مردوں میں محمد بھی ایک ہے عردوں میں سہرہ بھی ایک ہے ولیوں میں علی بھی ایک ہے اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا نہ قبی ہوگا انشاءاللہ والعزیز ان کا اپنے آپ کو نوثر بنا لو اور اپنی بات کو سویٹھتے ہوئے یاد رکھیں امام حسن پاک سے لے کے امام مہدی پاک تک میرے جملن پہ غور کیجئے گا امام حسن پاک سے لے کے امام مہدی پاک تک امامت کے باق کو علی کہتے ہیں فیل آیت و امامت جس دروازے پہ آگ کے ہاتھ دوڑ کے پھڑی ہو جائے اس طرقِ بھائک کو علی کہتے ہیں اور غلائے جہاں پہ آکے نوکری حاضری بیش کرے اس طرقِ مالے کو علی کہتے ہیں خدا کی قسم جس طرح مردوں میں محمد دوسرا نہیں عورتوں میں زہرہ دوسری نہیں ولیوں میں علی جیسا دوسرا اللہ نے اہلِ بیعت کو وہ نشانیاں وہ عزتوں وہ خیرات نصیب فرمائی ہے خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں بھئی تم پنچ تن پاک کا نعرہ بڑا لگاتے ہو میں نے کہا جی ہم تو خود ہی پاک ہیں ہم تو خود ہی پاک ہیں خیر ہو تمہیں کیوں پیڑ ہونے لگی میں نے رات ایک جگہ پہ کہا میں نے کہا اس کو چھوے مار گولین دیتے ہیں جس کو پنچ تن پاک کے نعرے پر بساتھا ہے تو بھال میں کہا جی آپ نے کیا میں نے کہا جی گولین گولین دے دیں گے آپ کو خدا کی قسم یاد رکھیں اگر کسی کو دنیا میں عزت ملی تو وہ پنچ تن پاک کے در سے ملی ہے کوئی ایسا دنیا میں وجود نہیں ہے جو کہے کہ مجھے عزت ملی اور درے فاطمہ کے بغیر درے قحمد کے بغیر وہ جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے دنیا میں کامیاب وہی ہے جو پنچ تن پاک کا سکھ جانو کر دے اس نوکری کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اور کہتے ہیں لو تمہیں علی سے بڑی محبت ہے میں نے کہا ہاں ہم علی کے ماننے والے ہیں آپ جھو بتاؤں علی کون ہے علی تو وہاں سے شروع ہوا جان سے دنیا شروع ہی تھی علی کا نور وہاں سے چلا جان سے دنیا چلی تھی کہتے وہ کیسے میں نے کہا اوکمیں بتاتا ہو علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منع بن قصیب بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبید بن خالب بن فہر بن مالک بن نظر بن قنانہ بن خزائمہ بن قدرکہ بن علیہاف بن مذر بن نزار بن بہت بن عدنان بن حال بن حوت بن یبی بن سمی بن سلمان بن تقریدار بن اسمہین بن ابراہیم قدر رکھ جا میں نے جا کیوں آگیا چلنے میں بن عادر بن نوح بن سنود بن عوو بن خائد بن عابر بن الفقشان بن صاحب بن نوح بن لامر بن مدو شالے بن عبری بن یلک بن بالعالی بن قنار بن حنوش بن شید پھر آقم علی ہم علی سے محبت کرتے ہیں علی یہاں سے دیئے کہ آپ علی بولو اور بن عبد المطلب پہ ان کو چھوڑ دو علی وہاں سے شروع ہے جہاں دنیا شروع ہوئی تھی علی وہاں سے شروع ہے الحمدللہ ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو دو بیٹے دئے جن میں سے ایک قرآن ابو طالب تھا اور اس ایک قرآن عبد اللہ تھا عبد اللہ کی لڑی سے محمد مصطفیٰ آئے ابو طالب کی لڑی سے مولا علی آئے اور اللہ نے محمد کو بیٹی دی سہرا اور علی کو بیٹے دیئے حسن و حسین خدا کی قسم امام حسن کے بیٹے امام زین العابدی ان کے بیٹے امام محمد پاکر ان کے بیٹے امام جفر صادق ان کے بیٹے امام موسیٰ قازم ان کے بیٹے امام علی رضا ان کے بیٹے کنا امام تقی ان کے بیٹے کنا امام لکی ان کے بیٹے کنا امام حسن الرکری ان کے بیٹے کنا امام محمد خدا کی قسم جس طرح اعلی سہر گئے جس طرح اس کی آل اولاد سے گئے اگر کوئی کہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں شاہد رکھو شاہد رکھو اگر کامیاب بھی پڑی وہ درِ مصطفہ اہلِ بیت کے در پہ پڑی ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اہلِ بیت کے در پہ نوکری نہیں پڑے گی آکے اپنی غلامی پیٹس کرنی پڑے گی اگر اس کے ہی رہوہ کوئی یہ کہے میں کامیاب ہوتی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اسے کامیابی مل ہی نہیں سکتی اہلِ بیت کے در کے علاوہ اللہ رب العصر سے دعا ہے اور آخری جملہ اور آخری بات اپنی کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو سویت نچا رہا ہوں آگے گو جوان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیدا ہوئے گھٹی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرہ پیدا ہوئی گھٹی دی محمد الرسول اللہ نے زیند پیدا ہوئی رکیہ پیدا ہوئی نہیں حسن پیدا ہوا گھٹی دی محمد الرسول اللہ نے حسن پیدا ہوئے گھٹی دی محمد الرسول اللہ نے سوال کیا آقا کیا آپ کو اتنے پسند ہیں یہ چہرے میرے نبی نے جواب دیا اے آج آپ دنیا والوں مجھے یہ چہرے اتنے پسند ہیں میرے موں میں رب بولتا ہے ان کے موں میں محمد الرسول اللہ ان کے موں میں محمد الرسول اللہ بولتا ہے اور اپنی بات کو ختم کرتا چلوں آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنو تو پانچ صورت ایک گنو تو پانچ سیرہ ایک گنو تو پانچ رفتار ایک گنو تو پانچ گفتار ایک گنو تو پانچ اگر ان پہ آیا تطہیر نادل ہوئی تو ایرے تطہیر گنو تو پانچ اگر جاتاں دیکھو اے کہے میرے زبی نے فرمایا گنو تو پانچ جس میں میرے زبی نے فرمایا گنو تو پانچ لوہوں نے جائے تکویر اللہ و اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حیدری یا حیدری یا حیدری الحمدللہ میں نے اپنے استادوں مرکاری صاحب کو کہا ان لوگوں نے وہ جانتے بھی نہیں ہیں حاجی صاحب کو اور ان کے ساتھ کسی تعلق نہیں ہے لینا دینا بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے پچیس قرآن پاک مکمل کر کے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں حبور رسول اللہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون ولا انعابدون ما عبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ علیہ وسلم سورج یاسین اور اسی طرح جو کچھ پڑھا سنا اہلِ بیت کی شان میں یا اللہ اس کا سارا کا سارا احسانِ سوا آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو پہنچا آپ کے صدقے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابین تب تابین حیم مشتہدی مولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت آپ کی ازواجِ متحرہ آپ کے اہل و عیال جتنے بھی معصومین پا یا اللہ ان سب کو پہنچا اُن کے سکے سے یا اللہ بالخصوص بالخصوص حاجی ناصر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ یا اللہ ہم سب اس کا جو پڑا سنا اس کا ہے اس کے اندر سے غلطے ہیں پتہ یا معاف فرما کے اس سارے کے سارے کا احسان حاجی صاحب کی روح کو پہنچا یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باہمنا یا الہو لعالمین ان کو قبر میں راہت سکون اتمنان والی زندگی رسیر فرما یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کم ہی نہیں ہیں وہ بہت نیک تھے یا اللہ تو اپنی جناب سے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام ہتا فرما یا اللہ جنت الفردوس میں عالی مقام ہتا فرما ان کے لواحی قیم کو ان کے بچوں کو یا الہو لعالمین ان کے گھر والوں کو سب کو یا اللہ ان کے نقشہ قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی تحفیق اتا فرما یا اللہ حاجی صاحب کے یہ لگایا ہوا بھوٹا یا اللہ ایم ایس کون اس طرح یونیورسٹی یا اللہ اسی طرح قالب یا اللہ جو کچھ بھی حاجی صاحب کرتی گئے یا اللہ ان کی سوچ کو پاہے تکمیر ہم سب کو پہنچانے کی طرح اتا فرما یا اللہ ہمارا بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول اور محضور فرما یا الہو لعالمین کا حر سنا غلطیاں مطاہیاں واق فرما کہ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول اور محضور فرما یا اللہ میں نتعبہ کو اسی طرح بیانشب صاحب کو ہمارے آنے والے تمام معزیزین گرامی کو یا اللہ اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما جزائے خیر عطا فرما قدم قدم پر یا اللہ ان کو سکون اور اتنان والی زیادہ بھی نصیب فرما ربنا حاکتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا حضر ہونے والے تمام کی حضری اللہ قبول اور محضور فرما یا اللہ جب مرنے لگیں اپنے فضل سے اپنے محبوب کے وسیلے سے اہلِ بیت کے سر کے سے ہم سر کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ رحمت الرسول اللہ آمین رحمت الرحمن الرحمن جزائے لب پہ جانی رہا امتی امتی لب پہ جانی رہا امتی تیری قسمت پیلا خوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا تیر گئی تیرے خنجر بھی جس نے آگمہ تیر گئی اس حسین ابن ایدر پیلا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا مشبہِ بز میں ہدایت پیلا اسلام اے خدا کے لادلے پیارے رسول یہ سلامِ آجزان پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں موسیقی موسیقی